اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کامل نماز کو بیان کرتا ہے بحاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کونسا عمل اللہ کے یہاں سب سے زیادہ افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا صحابی نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کونسا عمل تو اللہ کے رسول نے فرمایا والدائم کے ساتھ نیکی کرنا پھر صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد کونسا عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں دین کی سربلنجی کرنے کی کوشش کرنا یعنی جہاد کرنا نماز ارکان میں دیکھا جائے اسلام کے ارکان میں تو دوسرا رکن ہے نماز اپنی اہمیت اور افادیت کے حساب سے اتنی اہم ہے کہ توہید کے بعد اس کا نمبر آتا ہے دنیا بھر میں کہیں پر بھی کوئی بھی مسلمان ہو وہ کسی بھی فرقے سے چاہے تعلق رکھتے ہوں کسی کے بھی نزدیک نماز کی فرضیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس کے چھوڑنے پر کفر تک پہنچنا اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہے یعنی اس کا چھوڑنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے جو انسان نماز چھوڑ دیتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے ہمارے یہاں نمازوں کو دھلڑے سے چھوڑ دیتے ہیں ہماری دنیاوی چیزوں کو خمیاز ہے جس چیز کو بھگتنا پڑتا ہے وہ نماز ہے اگر کسی کی دکان پر کسٹمر زیادہ ہے رش لگاوا ہے تو اس کی نماز چھوڑ جائے گی اس کا نقصان اس کی تجارت کو تو نہیں ہوتا اس کا نقصان نماز کو ہوتا ہے اگر کوئی کھیل کود میں مصروف ہے تو وہ اپنا کھیل کود جاری رکھے گا اب وہ نماز کو چھوڑ دے گا اگر کوئی کہیں گیاوا ہے تو وہ نماز کا ٹائم ہو جائے گا وہ نماز چھوڑ دے گا کہ میں کیسے نماز پڑھوں میرا تو وضو نہیں ہے یعنی تجارت کھل کود شادی بیعا ان کو فرق نہیں پڑے گا میری نماز کو فرق پڑے گا حالانکہ ہم اس شریعت کے ماننے والے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں ہم پر نماز فرض ہے قرآن نے اس کا حکم دیا ہے اور نبی نے اس کا طریقہ بتا دیا ہے حالت جنگ میں بھی نماز ماف نہیں ہے بیماری میں بھی نماز ماف نہیں اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو یہ کسی بھی حالت میں ماف نہیں جو لوگ بیدلی اور سستی اور ٹال کر نماز پڑھتی ہیں اور بات میں اسے چھوڑ دیتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ فلانے شخص نے یا اس نے نماز پڑھتے پڑھتے چھوڑ دی اللہ تعالیٰ اس سے سجدے کی توفیق چھن لیتا ہے وہ بندہ خود سے نہیں چھوڑتا اللہ چھوڑواتا ہے اگر کوئی ہمارے ترمیان موجود ہو اور اس کے سامنے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کتنا سمل سمل کر پڑھتے ہیں جبکہ دونوں جہاں کا بادشاہ رب العالمین وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے ہم اکیلے میں بھی چاہے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوشو خوضو کے ساتھ نماز پڑھیں اللہ پاک جب اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے دوبارہ سشدے کی توفیق دیتے ہیں اگر اگلی نماز کا ہم انتظار کر رہی ہیں تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کی نماز قبول کر لی ہے اللہ مجھے اور آپ کو دین پر استقامت دے آمین وآخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین